دل کی روشنی ان کے پیچھے ایک بڑے کامل ولی اور کتنے بڑے کامل حضرت امام احمد بن حنبل اتنا بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا وہ حضرت بشر حافی کے پیچھے یوں چل رہے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے تو کسی نے پوچھا حضور آپ اتنے بڑے فقی ہیں محدث ہیں مفسر ہیں اتنے بڑے عالم اور فاضل ہیں آپ ایک فقیر کے پیچھے چل رہے ہیں جو مکمل طور پر عالم نہیں فاضل نہیں تو اس وقت امام احمد بن حنبل نے ایک شاندار جملہ ارشاد فرمایا تھا فرمایا کہ رب کا علم تو ہم رکھتے ہیں ہم نے پڑا ہے کہ رب کون ہے اور رب کیا ہے لیکن اگر کوئی رب کو جانتا ہے پہچانتا ہے تو وہ بشرحافی پہچانتے ہیں اگر آپ اللہ کی پہچان چاہتے ہیں تو پھر ان لوگوں کے لڑ ضرور لگیں جن کو معرفت الہی کا نور آسل ہے بگرنا آپ شاید ساری زندگی آپ جانتے ہیں شیطان کو جو نکالا گیا وہ کس وجہ سے نکالا گیا کہ اللہ کے نبی کی اس نے تعظیم نہیں کی کس وجہ سے اپنے علم کے غرور کی وجہ سے تو جب تک کسی کامل ہستی کی آپ کو نظر حاصل نہیں یا ان کی مجلس کا قرب آپ کو حاصل نہیں آپ کامیاب رستے بھی نہیں چل سکتے تو آپ نے یہاں پہ حاضری دی چالیس دن بیٹھے رہے اور اکتالیس دن جب یہاں سے اٹھے تو دلوں کو تھام کے سنیں اٹھنے سے پہلے دادا صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کی حضور ہم تو حاضر ہوئے تھے آپ کے دیدار کے لیے آپ نے دیدار کا شرف ہی نہیں بکشا ہوئے آپ باہری تشریف نہیں لائے بس یہ کہنے کے دیر تھی پھر انہی گھڑیوں میں حضرت دادا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا اور پھر فرمایا مہین جو دن چشتی اجمہری آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دیرے پہ لوگوں کا رشت کتن ہے لیکن آپ جب سے آئے ہیں ہمارا دل یہی چاہتا تھا کہ آپ یہاں سے نہ جائے آپ یہیں بیٹھے رہے ہیں پھر اس وقت خاجہ صاحب نے یہ شیر کہے جو آپ آج دادا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھے ہوئے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان را پیر کامل کامل اسرت کے ساتھ دادا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دیا کریں یہ وہ جگہ ہے جہاں خاجہ مہین الدن چشتی اجمہری مدینہ منورہ سے آئیں تو پہلی حاضری یہیں پیش کرتے ہیں آپ جب اجمہر شریف تشریف لائے تو یہ نہیں کہ وہاں سے پہلے ہی ایسی مزدیں تیار تھیں ایسے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے آپ کو سننے والے ایسا محول نہیں تھا آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی آپ کا مزاک اڑایا گیا آپ کے لئے پانی بند کیے گئے آپ کو وہاں سے نکالنے کی کوششیں کی گئیں آپ کو قتل کرنے کی بھی کوششیں کی گئیں آپ نے جو مسجدیں تعمیر کی ان مسجدوں کو گرانے کی بھی کوشش کی گئیں کہ مسجد کو شہید کر دیا جائے اور ان کو یہاں سے نکالا جائے ایک طویل فرست ہے تو دامن وقت میں گنجائش نہیں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ان مشکلوں اور ان پریشانیوں کے باوجود آپ نے وہاں پنتالی سال کاٹے اور اسلام کے خدمت کی وہاں ایک نجومی تھا جب آپ کی کرامتیں ظاہر ہوئیں تو پھر لوگوں کی توجہ حضرت خاجہ صاحب کی طرف ہوئی تو ایک نجومی جس کی وہاں پورے ہندوستان میں بڑی دھات بیٹھی ہوئی تھی وہ لوگوں کا ظاہر تو دیکھنا تو خیر کوئی اتنی عجیب بات نہیں وہ لوگوں کے باطن کو بھی دیکھ لیتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے تو اس نے جب سنا نا حضرت خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ مسلمانوں کے ایک بابا جی آئے ہوئے تو حاضر ہوا خدمت میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے حضرت خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے ہی آیا پہلے سامنے سے دیکھا آپ کو پھر پیشے چلا گیا پھر دیں آیا پھر بائیں ایسے گھومنے لگا پھر سامنے بیٹھ گیا اور آپ کو دیکھنے لگا تو آپ نے فرمایا ابھی کیا دیکھ رہے ہو کہا میری زندگی کے تم پہلے شخص ہو جسے میں دیکھ رہا ہوں جو باہر سے بھی روشن ہے اور جس کا باطن بھی روشن ہے آپ بڑے خوبصورت تھے بہت حسین تھے کیونکہ حسنی اور حسینی سید تھے آپ کتنے لوگ صرف آپ کے حسن کو دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے اتنے حسین تھے خاجہ مہین الدین چیشی تو اس نے کہا جی میں دل کو دیکھ لیتا ہوں میرے پاس وہ عبور ہے کہ میں دل کو بھی جانچ لیتا ہوں کہ انسان کے دل میں اس وقت کیا ہے لیکن میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ میری زندگی کے آپ پہلے شخص ہیں کہ آپ کا جیسے ظاہر ستھرا ہے ایسے آپ کا باطن بھی نور سے چمک رہا ہے پھر اس نے ایک بڑی عجیب بات کی اس نے کہا جناب ماف کیجئے گیا ایک بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ دل تو آپ کا بہت زیادہ روشن اور منور ہے لیکن اس میں ایک جگہ پہ سیاہ نکتہ مجھے نظر آرہا ہے جو اتنی عظیم پکیزہ ہستی ہو اور سارا باطن اس کا روشن ہو تو وہاں سیاہ نکتہ کیسے ہو سکتا ہے تو آپ نے فرمایا تو جاننا چاہتا ہے اس سیاہ نکتے کو فرمایا ہاں فرمایا تو میرے سامنے بیٹھ وہ سامنے بیٹھا فرمایا کلمہ پڑھ میرے نبی کا اور مسلمان ہو اس نے کہا جی میں مسلمان کیوں اور فرمایا تو نے راز کو نہیں جاننا کہ میرے دل پہ وہ سیاہ نکتہ کیوں ہے فرمایا جاننا چاہتا تو فرمایا جاننا چاہتا تو پھر کلمہ پڑ تو جب میں بتاؤں گا کہ یہ راز کیا ہے جب اس نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہوا تو پھر فرمایا اب دیکھ میرے دل کو جب دل کو دیکھا تو وہ سیاہ نکتہ نہیں تھا تو کہا حضور یہ کیا راز ہے فرمایا میرا دل ایک تو روشن اللہ نے بنایا ہے اور پھر میرے دل کو اللہ نے شیشہ بنایا ہے اگر میرے سامنے کوئی سیاہ دل والا کھڑا ہو تو اس کا اکس میرے دل پہ پڑتا ہے یہ جو سیاہ نکتہ تو دیکھ رہا تھا یہ تیرے کفر کا نکتہ تھا تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب تیرے دل کو بھی اللہ نے روشن کر دیا